مہنگے کپڑوں میں خوبصورتی پہنے نبی پاک نے ظاہری طور پر کچھے مکان میں وقت گزارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر آرام فرما ہوتے لیکن جب امامہ باندھ لیتے ہاتھ میں مقدد شڑی تھام لیتے غزور نکلتے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں زمانہ ہم نے بھی بڑا دیکھا ہے پر جس طرح کا محبوب کو دیکھا ہے نا جس طرح کا غزور کو دیکھا ہے نا دیکھے نا حضرت پیر سید مہر علی شاہد آپ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں میں مثال دینے لگا تھا کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو کوئی مثال دینی پڑتی ہے نا کہتے ہیں میں ڈھونگنے لگ گیا کہ حضور کا حسن سمجھانا ہے تو مثال کس کی دوں کوئی مثال اب آپ کوئی بات سمجھاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا کہ اس کو مثال بنا کے اگلی بات سمجھا لی جائے کہتے ہیں بڑا ڈھونڈا بڑا ڈھونڈا بڑا ڈھونڈا حضور کی مثال دینے کے لیے بھی مجھے کوئی عنوان نہیں ملا لہٰذا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی یہ ریزلٹ ہے یہ نتیجہ ہے یہ ایک بڑے عالم اور ایک بڑے مفسر اور ایک بڑے محقق کی بات ہے کہنے لگے کوشش کی ہے پر کوئی مثال دینے کو چیز نہیں ملی لہٰذا اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی تو چپ کر مہرِ علیہ تھے جا نہیں و بولن دی تو رہنے دے کیا مثال دے گا یہاں مثال ہے ہی کوئی نہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے آلہ حضرت رحمت اللہ نے بھی یہاں بات سمجھاتے ہیں کہتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں ایک ہوتا ہے نقص ہو اور ایک ہوتا ہے خیال بھی آئے کہ نقص ہوگا یہاں تو خیال بھی نہیں آ سکتا وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہ وہ پھول کے خار سے دور ہے یہ وہ شمع ہے کہ دھوان نہیں پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں نا لیکن کہتے ہیں میرے معبوب وہ والا پھول ہیں کہ پھول ہے پر ساتھ کانٹے ہے ہی کوئی نہیں اور شمع جلتی ہے تو کچھ نہ کچھ دھوان بھی تو نکلتا ہے نا لیکن کہتا ہے یہ میرے رسول کی شمع ہے کہ شمع ہی شمع ہے دھوان ساتھ کوئی نہیں نوری نور ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی دوسری کوئی چیز موجود ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہ وہ شمع ہے کہ دھوان نہیں تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فوسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موہ میں زبان نہیں 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 جس موہ میں جان نہیں کوئی جانے آ کے نا بڑے بڑے سردار بڑی بڑی باتیں کر کے آتے یہ سوال کریں گے یہ سوال کریں گے لیکن جب حضور کے سامنے آتے نا لب آنتے موہ نہ لگی یہاں بولن دی جہا جی پھول گئی اتھے زبانہ تائیں کھولن دی جہا جی پھول گئی اور خوداللہ حضرت بھی دوسری جگہ پہ کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں باندھیں پھیلی ہیں جھولیاں دیکھو کتنے مزے کی بھیق تیرے پاک در کی ہے تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فوسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موہ میں زبان نہیں 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 بلکہ جسم میں جانے ہی با خدا خدا کا یہی ہے دار نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو لوگو یاد رکھنا جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اگر تو دروازہ رسول سے دھدکار دیا گیا تو یہ مجھ سمجھنا کہ تجھے کہیں پناہ ملے گی با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کرومد ہے اہل دول رضا پڑے نہ اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پا رہا ہے